سیر دین انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین صدق اللہ مولانا الہوی احترم مذرگو دوستو رویو بنیا کی چیز تو اللہ کا شکر ہے کہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ اتنی نعمتوں کو بڑھائیں گے اور جو کچھ آج تک ہوا ہے جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ آئندہ ہوگا یہ سب میرے اللہ کے کرنے سے ہوا ہے ہو رہا ہے اور ہوگا اس میں ذرہ برابر بھی میرا تمہارا کوئی دخل نہیں ہے میرا تمہارا کوئی دخل نہیں ہے ہم سب مجبور محاصد ہیں ہم سب مجبور اور لاچار ہیں قدم قدم پر اس اللہ کی توفیق کے محتاج ہیں اور یہ جو آپ جمع ہوئے ہیں یہ آپ نہیں جمع ہوئے اللہ نے آپ کو جمع کیا ہے یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں یہاں کوئی آتا نہیں بولایا جاتا ہے اس طرح تم اپنے گھر میں کسی اہرے غیرے کو داخل ہونے نہیں دیتے ایسے اللہ ہمیں اپنے گھر میں کسی اہرے غیرے کو نہیں بولاتا جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہی اللہ کی گھر میں آتا ہے ہمارے ایک مولی صاحب جدہ سے مکہ ایک ٹیکسی میں سفر کیا ٹیکسی کا ڈریور پڑوس کا تھا باتشیت ہوتی رہی جب قابط اللہ کے پاس اس نے گاری کھڑی تھی قابط اللہ سے کافی دور ہوتے ہیں تو مولانا نے اس ڈریور سے پوچھا بلکہ یوں ڈریور سے کہا کہ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم کو اللہ نے یہاں مکہ میں رکھا ہے بائیس سال سے آپ مکہ میں ہو جب چاہے تواب کر سکتے ہو جب چاہے عمرہ کر سکتے ہو تو اس میں بڑے تاجب سے مولانا کی طرف دیکھا اور یوں کہاں کہ آج بائیس سال ہو گئے لیکن آج تک میں کبھی اندر نہیں گیا قابط اللہ میں نے نہیں دیکھا بھی تک اللہ کے لرو کہ اللہ وہ ہے جو مکہ میں رہ کر قابع کی زیارت سے محروم رکھیں اس لئے یاد رکھو اور موت تک یہ میرا سبق یاد رکھنا جب بھی کسی عمل کی توفیق ہو اس کو اللہ کی طرف منصوب کرنا سکتے ہو یہ اہل اللہ کی پہچان تھی کہ یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور پھر آخر میں کہتے تھے کہ اللہ اس قابل تو ہے نہیں کہ تو قبول کر لے اگر تو قبول کر لے تو تیرا احسان ہے قرآن کہتا ہے سب صبح ہوتی ہے تو وہ استقبار کرتے ہیں پوچھا گیا کہ لیکن ابھی کون جو رات پر عبادت کرتے ہیں وہ رابیہ وسریہ رات پر عبادت کرتی اور جب صبح کا چاندنا ہوتا تو یوں کہتے ہیں اللہ مجھے خبر ہوتی کہ تُو نے میری رات قبول کی تو میں مبارک پاک دوں اور تُو نے رد فرما دی تو میں اس کی تازیت کروں لیکن اللہ تُو قبول کر یا مت کر میں تو ایسا ہی کرتی رہو تو بولو کس کی توفیق سے ہوا فضائلِ نماز میں آپ نے واقعہ پڑا ہوگا حضرت عطا رحمت اللہ حضرت عطا رحمت اللہ نے ایک باندی خریدی اس باندی کو لے کر گھر آئے جب آج ہی رات گزر گئی تو باندی اٹھی اور تحجد کی نماز میں شریف ہو گئی تحجد کی نماز میں مشغول ہو گئی اور اس نے اپنی تحجد پوری کر کے اللہ سے مناجات اللہ سے بات چیت کرنا شروع کر دیا اور بات بات میں اللہ سے یوں کہنے لگی اے اللہ اے اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم میرا خلاتا ہی کر دیجئے حضرت عطا رحمت اللہ یہ آواز سن کر اپنی باندی سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے خلانی یومت ہے کہ اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم بلکہ یوں کہتے اللہ مجھے جو آپ سے محبت ہے تو اس باندی نے مسلے پر بیٹھے بیٹھے اپنے چھوٹے آقا یعنی حضرت عطا رحمت اللہ اسے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے چھوٹے آقا اگر اس اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو وہ اس طرح آدھی رات کو اٹھا کر مجھے اپنے سامنے کھڑا نہ کرتا مجھے نین سے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کیا یہی تو اس اللہ کی محبت کی علاوث ہے اللہ نے میرا اور آپ کا وقت لگوایا دعوت کی کام سے نسبت دی امت کا ایک بہت بڑا اور کسیل طبقہ چند غلط فہمیوں کی بنیاد پر دعوت کے کام سے دور گئے چند غلط فہمیوں کی بنیاد پر وہ قریب نہیں آ رہا اور اللہ نے ہم تمام میں سے چھاند کر ہمیں اپنے دعوت کے کام کا کرنے والا بنایا ہے کیا یہ میرے اللہ کی محبوبیت کی علامت نہیں یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے دوستو اس گئے گزر زمانے میں اور ایسے خطرناک ماحول میں کہ جس زمانے کے اندر مادیت کو پوجا جا رہا مادہ پرستی کا دور ہے اور پوری دنیا میں آواد لگ رہی مال سے ہوگا چیزوں سے ہوگا نقشوں سے ہوگا اسباب سے ہوگا اور پوری دنیا آنکھوں کے پٹی بان کر اندھی ہو کر اسباب کے پیچھے دور رہی ایسے زمانے میں اللہ نے یہ دعوت کا کام ہمیں دیا اور اس کام میں ہمیں جوڑا اور ہم وہ خوش نصیب بندے ہیں جو گشتوں کے ذریعے سے اور ملاقاتوں کے ذریعے سے اور اللہ کے راستے میں نکل کر ہم پوری انسانیت کو دعوت دے رہے کہ دیکھو ان چیزوں سے نہیں ہوتا کرنے والی ذات اللہ تمہارے کام مال سے نہیں بنیں گے تمہارے کام اہدے اور ڈگھریوں سے نہیں بنیں گے اور تمہارے کام کرسیوں سے نہیں بنیں گے تمہارے کاموں کا بنانے والا اللہ ہے اور اللہ کے یہاں بنانے کے ذابطے عامال محمد صلی اللہ علیہ وسلم عامال ہوں گے تو کام بنیں گے عامال ہوں گے تو کام بنیں گے مال سے اگر کام بنتا پیرون کا بن جاتا قارون کا بن جاتا نمروب کا بن جاتا شداد کا بن جاتا ابو جہل کا بن جاتا ابو لہب کا بن جاتا عبیر بن خلق کا بن جاتا امیہ کا بن جاتا شہیبہ کا بن جاتا اتباہ کا بن جاتا ارے بولو بنتا نہیں بنتا پورا قرآن بھرا پڑا ہے پچھلے قوموں کے واقعات سے قرآن بھرا پڑا ہے کہ سنو ہم نے عاد کے ساتھ یہ کیا سمود کے ساتھ یہ کیا شویر کے ساتھ یہ کیا قوم شویر کے ساتھ یہ کیا قوم سبا کے ساتھ یہ کیا قوم نوح کے ساتھ یہ کیا قوم عبرائیس کے ساتھ یہ کیا تسرسل کے ساتھ واقعی کا تقرار اور پھر بیچ بیچ میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ قِبْرَةٌ لِلْأُولِ الْأَلْبَاقِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِعُلِ الْأَبْصَارِ کہ یہ تو عبرت ہے عقل والوں کے لیے اور یہ تو عبرت ہے آنکھ والوں کے لیے جو اندھے ہیں ان کو عبرت نظر نہیں آتے ساری قوموں کے واقعات آج تم جن چیلوں میں کامیابی تلاش کر لے ہو ان سارے واقعات تو قرآن جو مات لیا کہ تم سمجھتے ہو قاور ہاتھ میں آ جائے طاقت ہاتھ میں آ جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اٹھا کر دیکھو قوم عاد ایسی طاقتور قوم اللہ نے پیدا کی جو خود کہتی تھی منشد من ناقوا ہم سے زیادہ طاقت والا قوم ہم سے زیادہ طاقت والا قوم اللہ کی لم يخلق مثلوحا فی بلاد سورہ فجر کے اندر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جیسا ہم نے شہر میں نہیں بنایا ایسی طاقتور قوم لیکن اللہ کے حکموں سے اتقرائی وقت کے نبی کی بات کی مخالفت کی بولا اللہ نے ان کو پاش پاش کیا کے لیے کیا قسم خدا کی ان کی طاقت ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی تم سمجھتے ہو کہ میجوریٹی حد میں آ جائے تو ہمارے کام بن جائیں گے اٹھا کر دیکھو قوم نو قواقعہ پوری قوم ایک طرف ہے اور نو علیہ السلام ایک طرف پوری قوم ایک طرف ہے اور نو علیہ السلام اور ان کے اسی یا بیاسی مانوالی ایک طرف نہ بیوی مان بات ماننے کو تیار ہے نہ بیٹے بات ماننے کو تیار ہے نہ خاندان والے بات ماننے کو تیار ہے نہ قوم بات ماننے کو تیار ہے جتنی دعوت دے رہے ہیں لوگ اُلٹا دور بھاگ رہے ہیں کہ کانوں میں عملیاں ڈال کے بھاگ رہے ہیں چہرے میں کمڑا ڈال کے بھاگ رہے ہیں پوری قوم ایک طرف میجورنٹی سامنے ہیں لیکن وقت کے نبی کی مخالفت پر آئی اللہ کے نبی کی مخالفت پر آنا بہت خطرنات بات اللہ نے پوری قوم کو حلام کر دیا پوری قوم کو برباد کر دیا کہ سارے کے ساروں کو گھرد کر کے مارا آئے ہیں کوئی بھی بچا ایسے اللہ نے ہر نقشے کو توڑا درانے میں کہ تم زبطہ ہوں مار ہے تو کانیاں بھی اٹھاؤ قانون کا قصہ تم سمجھتے ہو کھیتی ہے تو کانیاں بھی اٹھاؤ قوم سبا کا قصہ تم سمجھتے ہو کہ بزنس میں اور امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بزنس میں میں سکسس ہو جاؤں گا تو میرا کام بن جائے گا اٹھا کر دیکھو قوم شعیب دنیا کی سب سے زیادہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس کرنے والے قوم ہوئی ہیں سب کے نمونے ہیں دوستو پوری دنیا میں آج مانتہ پرستی چل رہی ہے مسلمان کیا غیر کیا ایمان والا کیا غیر ایمان والا کیا سب کے بول ایک ہے سب کے بول ایک ہے اب ایسے خطرناک زمانے میں اللہ نے مجھے اور آپ کو دعوت کے کام سے جوڑا دعوت کے کام میں جوڑا اور دعوت کے لحاظ سے ہمارے چار مینے لگوائے چلے لگوائے وقت لگوائے کام کی سمجھ دی کام کی سمجھ بوجتہ فرمائے کام کا فہم عطا فرمایا اب اس کے باوجود دوستو غفلت کرنا بولو کتنی بڑی نادہ نہیں یہ بات الگ ہے حالات تو آویں گے جو دعوت کا کام کرے گا اس پر حالات آویں گے یہ تیہے تیہے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوَا ہم نے ہر نبی کے دشمن پیدا کی انسانوں میں سے بھی اور جناتوں میں سے بھی لیکن ہوگا وہی جو نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں کہا کیا کہہ رہے ہو کہا اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں کہا کیا کہہ رہے ہو کہا اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں تین مرتبہ اس کے پاس گواہی دلوائی اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو فقر کو اڑنے بچھونے کے لئے تیار ہو جاؤ کیونکہ جو میری سے محبت کرتا ہے اس کی طرف فقر اور فاقہ ایسی تیزی کی طرح آتا ہے جیسے پانی کی رو نیچان کی طرف تیزی کے ساتھ پڑتی ہے اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں کاروبار میں حالات آگئے دھروں میں حالات آگئے رشتہ داریوں میں پریشانی آگئی کہ آدمی یہ سمنتا ہے دھوڑی دیر کے لئے بفا کر لو یہ حالہ صدر ہے کہ دین کا کام کریں ارے گئی ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے قربانیاں دی اور قربانی دیتے 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 لدب و غزو خندق یا صلی عہدیبیہ تک فرصد نہیں تھی دنیا کا کوئی کام کرنی تھی مکہ والے قیمی سب کچھ چھوڑ کر آئے ہوئے تھے اور مدینہ والوں کے دعوت کے تقاضے پر ایسا جان لگا ایسا مال لگا ایسا وقت لگا کہ ان کی کھیتیاں اجڑ گئی کاروبار ختم ہو گئے اب صلی حدیبیہ میں تقریباً چودہ سو صحابہ کی جماعت تیار ہو گئی چودہ سو صحابہ تو صحابہ نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ پہلے صحابہ کم تھے ہماری تعداد کم تھی اور تقاضے زیادہ تھے اب ناشاءاللہ مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی ہے اور دین کا کام چل پڑا ہے مگر تقاضوں پر بار بار چلنے کی وجہ سے ہماری تھیتیاں اجڑ گئی ہماری کاروبار کھنٹے پڑ گئے ہم سب چل کر اللہ کے نبی کے پاس جاویں اور اللہ کے نبی سے یوں کہہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں صرف چھے مہینے کی چھکتی دے دیں کتنے مہینے کیا کرو گے چھے مہینے تھوڑا سا کاروبار دے دیں تھوڑا سا کھیتیاں دے دیں تھوڑا سا گھر کا نظام درست کر لیں کرنا تو یہی ہے کہ الحال حالہ دے دیں کیونکہ وہ بھی تو انسان تھے ان کے بھی تو بیوی بچے تھے ان کے بھی تو گھر بار تھے ان کے بھی تو تکا دے تھے ارے صحیح تھا اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے اور یہاں پر جبریل آیت لے کر آئے سور بقرہ کی آیت نہ دے دیں وَلَا تُلْقُوْ بِيَئِذِيكُمِ لَلْتَحْلُكَ وَأَحْزِنُوا اِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُحْزِنِينَ وَأَنْفِقُسْ آئے شروع کہ اللہ کے راستے میں خرج کرتے رہو اپنے آتو اپنے آپ کو حلاقت میں مت ڈالو اللہ کے نبی کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی کے زمان پر ایک دم سے یہ بات نکلی کہا مرحبا منسار مرحبا انسار آئیے 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 وَلَيْكَمْ وَلَيْكَمْ اور پھر کہا کہ انسار سنو آج تو میرا اللہ اتنا خوش ہو کر اس نے مجھے اختیار دیا ہے آج میں تمہارے لئے جو مانوں گا وہ ملے گا جو مانوں گا صاحبہ ایک دب باہم کھٹکے یہ کیا ہوگا یہ کیا ہوگا ہم سے چھٹی لینے آئے تھے اور یہ کہہ رہے کیا مانوں گا آپ اس نے مشورہ کیا کچھ مانے لے بعض صاحبہ نے رائے دی کہ دیکھو موقع اچھا ہے دنیا ماننے کے وجہ آخرت مانگ لو دنیا تو بلتی رہے گی مقدر کیے پوری کیے بگر مرنے کے نہیں ساروں نے مشورہ کر کے قائلہ کے نبی ہمارے لئے مغفرت کی دعا کر دے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللہم مغفر للانصار وَأَبْنَاِ الْأَنصار وَأَبْنَاِي أَبْنَاِ الْأَنصار اعلام انصار کی بھی مغفرت کر ان کی اولاد کی بھی مغفرت کر اور ان کی اولاد کی اولاد کی بھی مغفرت کر حالات صاحبہ پہ بھی آئے لیکن ایک صحابی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے حالات کی وجہ سے کام کو چھوڑا یہ تو حالات میں کرنے کا کام ہے قربانی کے ساتھ کرنے کا کام ہے دو جان اور مال کو لگانے کا نام ہے تبلیغ بچانے کا نہیں اور قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹا ہوں اللہ کا وعدہ ہے تم اس راہ میں جتنا لگاؤگے دنیا میں دس گناہ کر کے لوٹاؤں گا اور مرنے کے بعد کئی گناہ زیادہ عجر تمہارے نام عمال میں مجھوڑا پکی بات ہے اور صحابہ کے واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ نے جتنا لگایا اللہ نے اس کا دس گناہ نہیں سانت سو گناہ کر کے لوٹایا خود صحابہ کہتے ہیں خود صحابہ کا جملہ ہے کہ سانت سو سال تک سانت سو سال تک ہم دنیا کے محلت کرتے تو اتنا مال نہیں کما سکتے جتنا پچیس سال کے اندر اللہ نے اس دین کی محنت کی برکت سے ہم کو دیا ہے فکی بات سینہ ٹھوکے اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہم آواز لگا کر کہہ سکتے ہیں کام کو شروع ہوئے تقریباً سو سال ہو گئے کوئی ایک بتا دو جس نے اللہ کے دین پہ لگایا ہو اور اللہ نے اس کو برباد کیا بلکہ یاد رکھنا یاد رکھنا ہمارے پاس جتنا کچھ اللہ نے مال دیا ہے وہ اس دعوت ہی کی تو برکت ہے ورنہ کیا تھا ہمارے پاس کچھ تھا بھائی یہ محنت کی تو برکت ہے کہ اللہ نے ہم کو مال دیا اب اس دین پر لگانا اور کیا تلطیب سے لگائیں گے کہ تلطیب تو وہی ہوگی جو صحابہ کی پورا جان اور پورا مال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اٹھا کر پڑو دنیا میں صرف دو ہستیاں ہیں دو ہستیاں ہیں جن پر اللہ کا سلام آیا ہے ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو ہستیوں پر سلام آیا ان دونوں کی سیرت میں یہ بات آپ کو مماثلت ملتی ہے اور ان دونوں کی سیرت میں یہ مماثلت ہے کہ یہ دو ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے خاطر اپنا سب کچھ لگایا ہے کہ غزوِ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کو تو صاف کیا ہی کیا اپنے بدن کے کرتا بھی اتار کے رضی ہے تاک کے کپڑے پہنے ہیں بغول کے کانٹے لگا رہے ہیں مجھے ساتھی پوچھتے ہیں موساط قربانی کتنی دینی میں نے اتنی دینی کہ بدن کے کپڑے بھی اتر گیا ہاں یہاں تک تیاری رکھی ہو کامی ایسا ہے کہ بدن کے کپڑے اترے ہیں تو جبرئیل آئے ہیں اور جبرئیل کو اللہ کے نبی نے دیکھا ہے کہ تاک کے کپڑوں میں ہیں پوچھا جبرئیل یہ کیا کہا کہ اللہ کو ابو بکر کی ادا اتنی پسند آئی کہ سارے آسمان کے فرشتوں کو تاک پہنایا ہے اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ پوچھو میرے ابو بکر سے پوچھو کہ ابو بکر اس حال میں مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے کیا ہے وہ شیر خودی کو کر بولن اتنا کہ اتنا اپنے ہاتھ کو اوپر لے جاؤ کہ خدا خود پوچھے بندے سے کہ بتا تیری رضا کیا ہے یہ مقام ہے صحابہ کی قربانیوں کا اور ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ حضرت کے وقت پورا گھر صاف کیا والد ابو قحبہ آئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسمہ سے پوچھا کہ تیرے اببہ تو گئے لیکن مال بھی سارا لے گئے حضرت اسمہ کہتی ہے میں نے کچھ کنکر اور کچھ پتھر جمع کر کے ٹاک میں بھرے اور اس کے اوپر کپڑا رکھ کر میں نے اپنے نابینا دادا کا ہاتھ اس پہ رکھا کہ نہیں نہیں پورا نہیں لے گئے کچھ چھوڑ کر گئے یہ کہہ کر ہاتھ پھرایا تو ان کے والد نے کہا کہ ٹھیک ہے ابو بکر کچھ تو چھوڑ کر گیا حضرت اسمہ کہتی قسم خدا کی کچھ نہیں چھوڑا تھا کچھ نہیں چھوڑا تھا اور اگر یہ تبو کے موقع پر اپنے گھر میں آئے اور دیوار پر ہاتھ پھیرنے لگے بیٹی نے پوچھا کہ اپا کیا دھون رہے ہو کہا کہ اس دیوار کے اوپر ایک سوئی لگائی تھی وہ دھونڈ رہا تھا وہ سوئی نکالنا چاہتا ہوں کہہ کہ قیامت کے دن اللہ یہ نہ کہہ دے ہوئے کہ تیری گھر میں سوئی رہے گی کہ جو کچھ تھا سب لگایا اور جن صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے کیا کیا وہ سنو کہ ایک صحابی ایسے تھے جن کا ایک ہاتھ اور ایک پیر نہیں تھا معذور تھے اور مسجد سے آواز لگی اللہ کے راستے میں مال لگانے کی ضرورت تھے کہتے وہی معذور آدمی اپنی زمین پر گھسیتا ہوا ایک یہودی کے بعد میں پہنچا اور یہودی سے کہا کہ مجھے اس کوئے پہ بٹھا دے میں تیرے بات کو پانی دوں گا اس نے کہا تیری حالت تو دیکھ کہا تُو مجھے بٹھا دے میری بات مات کا ٹھیک ہے بیر جاؤ کا کیا دوگے کا ایک دول پانی نکالوگے ایک کھجور ملے گی کہتے سیدھے ہاتھ میں رسی پکڑتے ہیں اور دول کو ڈال کر کھینچتے ہیں دات میں پکڑتے ہیں دوسرا ہاتھ نہیں پھر رسی کھینچتے ہیں پھر دات میں پکڑتے ہیں بڑی مشکل سے دول نکال کے باہن میں ڈالا ایک بار دو بار تین بار چار بار پانچ بار ایسے کچھ دول کھینچ کھینچ کر نکالتے رہے کچھ خجوریں جمع ہو گئی پندرہ بیس وہ خجوریں لے کر اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچے اور اللہ کے نبی کے سامنے اپنے خجوروں کا نظرانہ پیش کیا سارے حال اللہ کے نبی نے سنا اور اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ابو بصیر کی خجور کو اٹھا کر یہ پورے مال پر چھڑک دو خدا اس کے اخلاص کی برکت سے سارے مال کو قبول کر دے کوئی حد نہیں چھوڑی صحابہ کے پاس کبھی صدقہ کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تو صحابہ بازار میں جا کر حمالی کرتے اور کچھ پیسے کما کر صدقہ کرتے اور یوں کہتے آج اللہ کے دیگ پر اور اپنی آخرت پر لگانے کے لئے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا اس لئے آج ہم نے نوکری کی ہے مزدوری کی ہے اپنی آخرت کو بنانے کہ یہ پیمانہ تھا جان کے لگانے کا اور مال مال کے لگانے کا اور جان لگانے کی بات آئی تو ہر ایک جان کو ہتیلی پر لے کر کھڑا ہے کہ ایک قابلہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے اور لوگ دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ اس کو سلامتی کے ساتھ واپس لا اور اسی قابلے کے اندر سال انہیں بیوکاس رضی اللہ تعالیٰ نوہیں اور وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ایک برچہ میرے سر پر لگے جو میرے بدن کے دو تکڑے تھے یا ایک بھادہ ہو جو میرے جگر کو چھیرتا ہوا نکل جائے اور میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں سوچو قربانی کا کیا مہیار تھا جان کو جان نہیں سمجھتے تھے مال کو مال نہیں سمجھتے تھے حضرت حمزل رضی اللہ تعالیٰ نوہ نکاح کیے ہیں اور بیوی کے ساتھ رات گزاری ہے اور گسل کا پانی لے کر بیٹھے ہیں اب اس سر پر پانی نہیں ڈالا کہ آواز لگی کہ اللہ کے راستے میں مجاہدوں کی ضرورت ہے کہتے اسی غسل کو وہیں چھوڑا ہے اور وہیں سے کھڑے ہو کر اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور بیوی نے کہا بھی کہ ارے غسل تو پورا کر لو کہ اتنی دیر کی بھی گنجائش نہیں ہے اگر میرا اس مالکے میں اور اس جنگ میں میں شہید ہو جاؤں تو میری بات کی خبر اللہ کے نبی تک پہنچا دے گا اور ایسے ہی ہوا کہ اس جنگ میں حضرت حمزلہ رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے ان کی بیوی نے اللہ کے نبی پہ خبر پہنچائی کہ حمزلہ دھر سے نکلے تھے تو غسل نہیں کیا تھا یہ ناپاکی کی حالت میں تھے حضرت حمزلہ کی بیوی کو خبر پہنچائی کہ تُو فکر مت کر تیرے شہر کا غسل تو ملائکہ دے رہے اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے جا کر جب حنزلہ کی ناش کو دیکھا تو ان کے سر پر سے غسل کا پانی ٹپت رہا تھا آج اگر کسی کے ایسی تشکیل ہو تو کیا گئے کہ کہاں لکھا ہے کونسی کتاب میں لکھا ہے ارے میرے بھائی جہاں لکھا ہے وہاں پڑھتے نہیں جہاں لکھا ہے وہاں دیکھتے نہیں اس حال میں حضرت حمزلہ نکلے ہیں امام ڈھاڑی سے بتاؤ اگر یہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا تو چلو حضرت حمزلہ تا جوش میں نکل گئے بعد میں اللہ کے نبی وحی بھیج کر رکوا دیتے ہیں نہیں رکوا دیتے ہیں کہ آج کر دی آئیسہ مت کروائی حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار چار بیٹوں کو شہید کروائی ایک کو کرواتی دو کو کرواتی تیر کو کرواتی ایک کو تو اپنے پاس رہنے دیکھتی ایک عورت چھ مہینے کا بچہ لے کر آرہی سنو اور اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی اس بچے کو لے کر آم اللہ کے راستے میں جاؤ میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے میرا باپ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا میرا شہر بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا میرا بیٹا بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا میرا بھائی بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا یہ آخری میرے گھر کی امانت ہے چھ مہینے کا بچہ ہے آپ اس کو لے جاؤ اللہ کے نبی نے کہا یہ جنگ میں کیا کام دے گا کہہ اللہ کے نبی میں بھی جانتی ہوئے کچھ کام نہیں آئے گا لیکن کافر آپ کے اوپر تلوار سے حملہ کرے میرے بچے کو ڈھال بنا کے سامنے کر دینا میرا بچہ شہید ہو جائے اور اللہ قیامت کے دن مجھے شہید کی ماں کہہ کر پکا رہا ہے یہ میرے جزبار یہ ہے نمونہ ہمارے لئے سیرت سے نیچے مت اترو صحابہ کی زندگیوں کو سامنے رکھو تو تمہارے سارے کے سارے حالات اگدم بھیچ نظر آئیں گے کم نظر آئیں گے ایک مطبع حضرت علی فرما رہے تھے کہ آج دنیا میں جتنے پلاننگ ہو رہی ہے اسلام کے خلاف تم جانتے ہو اس سے زیادہ پلاننگ مکہ میں بیٹھ کر کفار مکہ کر دے تھے پورا عرب اس وقت اس مشہرے میں تھا کہ کسی طرح اسلام کو ختم کیا جائے کسی طرح اللہ کے نبی کی محنت کو روکا جائے اسی لئے اللہ کے نبی نے فرمایا اس دین کے خاطر جتنا مجھے رتایا گیا اتنا کسی کو ستایا دی گیا کیوں؟ باقی صحابہ کو جسمانی تکلیف دی گئی اللہ کے نبی کو روحانی تکلیف پہنچی روحانی تکلیف کہ سب سے پہلے دعوت شروع کی ہے اور سب سے پہلا جو حال آیا ہے وہ کیا آیا؟ کہ ابو لاحب نے کہا اپنے دونوں بیٹوں سے اتبا سے اور اتبا سے کہ جاؤ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاب دے دو میں سے ایک نے تو مجلس میں آگر کہا سورے مجمع کے سامنے اے محمد تیری بیٹی کو طلاب کیا گزری ہوگی اس باپ کے دل پر جس کی دو جوان بیٹیاں ابھی تو رخصتی بھی نہیں ہوئی ابھی تو صرف نکاح ہوا ہے اور طلاب پڑھ رہی ہے آپ سوچو کیسی تکلیف ہوگی اللہ کے نبی کو کہ ایک غزبے میں سے واپس آ رہے ہیں اور ایک نو سال کا مچھا تیریے پر کھڑا ہے اور وہ کاملے میں کھوڑھوٹ رہا ہے ایک کاملہ آیا دوسرا آیا تیسرا آیا آخر میں اللہ کے نبی بھی آگئے وہ چھوٹا سا نو سال کا بچہ اللہ کے نبی کی اتنی کے پاس آ کر اللہ کے نبی سے کہہ رہا اللہ کے نبی میرے اپا نظر نہیں آ دے میرے اپا نظر نہیں آ دے میری امی کا بھی انتقال ہو گیا میرے اپا مجھے یہ نیا کرتا لے کر گئے تھے کہ میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں واپس آؤں گا تو یہ کرتا پہن کر میرا استقبال کرنا اللہ کے نبی دیکھئے میں نیا کرتا پہن کر میرے اپا کا استقبال کرنا آیا ہوں میرے اپا نظر نہیں آ رہے اللہ کے نبی کو بتا ہے کہ اس کے ابا اللہ کے راستے میں شہید ہو جی اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا وہ دوسری طرف سے آیا پھر اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا وہ تیسری طرف سے آیا اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسوں جاری ہو گئے اور اللہ کے نبی نے اوٹ پر سے اتر کر اس بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر کہاں کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیرا باپ محمد ہو اور تیری ماں عائشہ اب سوچو کیا دل پر گدری ہو کیا حال سے اللہ کے نبی گدری ہو کہ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھی آدھی رات ہو گئی اچانت میری آب کھلی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنے پیٹ کو وہ پلن کی لکڑی سے لگا کر جھوکے ہوئے ہیں اور آجے سے زیادہ نیچے جھوکے ہوئے ہیں پھر اللہ کے نبی اٹھے اور پھر اللہ کے نبی نے اپنے پیٹ سے اس لکڑی کو لگایا اور پھر نادے سے زیادہ نیچے جھوکے میں نے اچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے کیا پیٹ میں درد ہو رہا اللہ کے نبی نے کہا نہیں عائشہ پیٹ میں درد نہیں ہو رہا تو پھر کہا چاہ دکھلی پہ کیوں آپ ایسا کر لیں اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ اب تو بھوک برداشت نہیں ہے بھوک برداشت نہیں ہے بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں روٹی بنتی ہے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر اپنے باپ کے گھر پہنچتی ہے اور اپنے باپ کے ہاتھ میں روٹی رکھ کر کہتی ہے کہ اببہ حضور آج چھتیس گھنٹے کے بعد میرے گھر میں روٹی پکی میرا دل نہیں چاہا کہ میں میرے باپ کے بگر روٹی کھاؤں میں روٹی کا ٹکڑا آپ کی خدمت میں حدیعہ میں لے کر آئی ہوں اللہ کے نبی نے اس روٹی کو ہاتھ میں لے کر کہا کہ فاطمہ یہ پہلا نقمہ ہے جو تین دن کے بعد تیرے باپ کے گلے کے نیچے اتر گا یہ ہے قربانی کا معیاد کہ ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے رائیتو ہلال سمہ رائیتو ہلال سمہ رائیتو ہلال ارے ہم نے چاند دیکھا اور پھر چاند دیکھا اور پھر چاند دیکھا گویا دو مہینے گزر گئے ہمارے گھروں میں چھولا نہیں دیتا تاکیس میں گزارا ہوتا تھا کہ خجور اور پانی پر خجور کھا کے پانی پیئے اللہ کے نبی کے اتقال کا وقت قریب ہے اور اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے اور صحابہ اللہ کے نبی کی زیارت کے لئے تشریف لارے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کا حجرہ ہے آخری وقت اللہ کے نبی نے اسی حجرے میں گزارا ہے لیکن صحابہ جب کمرے میں داخل ہوتے ہیں کمرے میں اندھیرہ ہے چراغ نہیں ہے اور صحابہ کو اللہ کے نبی کے چہرے کے زیارت نہیں ہو رہی امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اٹھی اور علماری پر کلاش کیا تو ایک چھوٹا سا دیا اندھا پڑا ہوا ملا اس کو اٹھایا اس کو ساکھ کیا اس میں تیل ڈالنے کے لئے پیسے تیل ڈالنے کے لئے تیل نہیں تیل لانے کے لئے پیسے نہیں پڑوس میں گئی ہے اور ایک یہودن عورت سے ادھار لے کر اس دیئے میں تیل ڈال کر اس دیئے کے گھر میں جلایا ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ میری زندگی میں میرے گھر میں کبھی چھراغ نہیں جلا چھراغ اس دن جلا ہے جس دن میری زندگی کا چھراغ وہ جرہاں کہا امی جان کیا بات تھی چھراغ کیوں نہیں جلتا ہیٹی ہمارے پاس کھانے کے لئے تیل ہی ہوتا ہم چھراغ جلانے کے لئے تیل کہاں سے لائے ہمارے پاس کھانے کے لئے تیل نہیں ہوتا میرے دوستوں اس کے قربانیوں کے بعد یہ امت کا یار ہوئی تھی آج اس امت کا کوئی یار ہمسزگاڑ نہیں ہے جا کر دیکھو امت کس حال میں زندگی گزار رہی ہے ضرور کے پہاڑ توڑے گارے اس امت پر تم اور میں سوچ نہیں سکتے وہ معاملہ آج اس امت کے ذات ہو رہا ہے بیان نہیں کر سکتے امت کی ماں بہنوں کے ذات کیا کیا جایا حاملہ عورتوں کے پیت کار کر بچے نکال کر جلائے جا رہے ہیں ظلم کی حد ہو چکی درندگی کی حد پار کر چکے یہ امت اتنی سستی نہیں ہے دوستو کہ اس طرح اس کو کاٹنے کے لئے چھوڑ دیا جا رہے ہیں یہ تمہارے اور میرے آقا جناد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں سے بنی ہوئی امت ہے اس امت کے لئے صحابہ نے اپنا سب کچھ لٹایا ہے اس دین کے لئے میں اور تم پسینہ بہانے کو تیار نہیں قسم خدا کی صحابہ کی جماعت نے اس دین کے لئے سمخون کی ندیہ بہائی کہ وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو کہ غنر احد میں جن کو شہید کیا گیا ناکان کاٹے گئے بدن کو چھیرا گیا سینے کو چھیر کر کلیجہ نکالا گیا اور کلیجے کو چبا کر تھوکا گیا سوچو تو سید لاش کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے اور وہ بھی کون ہے ارے کون ہے اللہ کے نبی کے سگے چچا ہے اور محبوب چچا ہے اللہ کے نبی کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ محطت میرے چچا کے ساتھ ہے اللہ کے نبی کبھی آواز سے نہیں روئے لیکن اپنی چچا کی ناش پر اللہ کے نبی کی آوازیں لکھی سنتر صحابہ شہید ہوئے اس جنگ میں اور سنتر صحابہ کے اللہ کے نبی کی نے جنازے کی نماز پڑی لیکن ہر جنازے کی نماز کے وقت اپنے چچا کے جنازے کو سامنے رکھا ہے ایک جنازہ آتا تھا نماز ہوتی تھی جنازہ اٹھتا تھا سنتر صحابہ کی جنازے کی نماز اور اپنے چچا کی نمازے جنازہ سنتر مرتبہ پڑی یہ ہے قربانیا ایسے وقت میں جب امت اس حال سے دو چار ہو امت مرتب ہونے کے کنارے پر ہو امت نمازوں کو چھوڑ کے زندگی گزار رہی امت مارسٹر مارکن میں کھڑے رہے کر یوں کہہ رہی کہ جھوٹ کے بینہ سہارا اور جھوٹ کے بینہ ہمارا کاروبار نہیں چل سکتا دھوکے کے بینہ ہمارا کاروبار نہیں چل سکتا پیسوں کے بگر کام نہیں چل سکتا ایسے بول جب مسلمانوں کی زبان سے نکل رہے ہو ایسے وقت میں میں اور تو اپنی دکان پر پیر پر پیر چڑھا کر بیٹھو اور ہم اپنے بستروں پر اپنی بیویوں کے ساتھ سو خدا کے واسطے قیامت کریم سوچو اس اللہ کے نبی کو کیا جواب ابھی حضرت کہہ رہے تھے لوگ کہتے ہیں حلال کمانا عبادت ہے میں کہتا ہوں جب امت مردد ہو رہی ہو اور اس وقت امت کی فکر چھوڑ کر اپنی محنت کو مار کے کمانے پر لگانا جرم ہے جرم ہے جرم قیامت کریم پوچھا جائے گا یہ اتنا چھوٹا معاملہ نہیں ہے پوری امت کا مسئلہ ہے دوستو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد مسلمانوں کی پڑی اسی بمبئی کے اندر جو جمعہ بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہے اب بتاؤ آپ لوگ اس کے لئے کیا کرنا آپ کی یہ مسجد و جماعت اور اس مسجد کے اطراف میں جو مکانات اور ان مکانات کے اندر جو مسلمان وقت لگائے ہوئے اللہ نے جب کو ذمہ دار بنایا اگر یہ محنت کو چھوڑ دیں گے تو امت کا کیا ہو ایک ذمہ دار سنو میری بار ایک ذمہ دار جب اپنی ذمہ داری کو پوری کرتا ہے تو بولو پورے خاندان کی ضرورتیں پوری ہوتی کی نہیں ہوتی نہیں سمجھ رہے ایک دکان کا ذمہ دار ایک کار کھانے کا ذمہ دار ایک پیکٹری کا ذمہ دار آدمی جب اپنی ذمہ داری کو پوری کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری کے پورا کرنے کی وجہ سے کئی خاندان کو ضرورتوں کو اللہ پوری کرتے ہیں ارے کرتے نہیں کرتے اور اگر وہ ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دے تو صرف وہ پریشان نہیں ہوتا اس کی بیوی بھی پریشان اس کے بچے بھی پریشان اس کے ماں بھی پریشان اس کا باپ بھی پریشان اس سے مطالب جتنے کاریگر جتنے ویرکر جتنے ہیلپر اور ان کی جتنی فیملیاں بولو سب پریشان ہوتی کے نہیں ہوتی تو ایک دنیا کی ذمہ داری کے چھوڑنے پر پورا سیکٹر پریشان ہوتا ہے تو جب یہ امت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ذمہ داری کو چھوڑ دے گی تو بتا امت کا یہ حال ہوگا کہ نہیں ہوتا اب اس لئے کیا کرنا ایک سوال ہے میں کیا کر سکتا ہوں آپ کیا کر سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے ان حال کا علاج معلوم کرو کہ علاج کیا ہے اور وہ علاج کون بتائے گا کوئی سکولر کو بلانے کی ضرورت نہیں کوئی اسلامی سکولر سے رائے لینے کی ضرورت نہیں اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے اس قرآن کو پڑو اس قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے اور اس قرآن کے اکیس پارے کی آیت ہے خشکی اور تری میں جو فساد آتا ہے یہ انسانوں کے عمال کی وجہ سے تم پر جو مصیبت آتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اللہ ظالم نہیں ہے اللہ ظالم نہیں ہے اللہ تو رحیم ہے اللہ تو قریم ہے اللہ تو شقیق ہے اللہ تو سبتر ماؤتے جالا محبت کرنے والا یہ انسانوں کا حال دیکھ کر یہ مسلمانوں کا حال دیکھ کر یہ ارمان والوں کا حال دیکھ کر آپ کیا سوچتے ہو کہ اللہ خوش ہوتا ہو ہو سکتا ہے ارے ہو سکتا ایک ماں کے سامنے اس کے بچے کو مارا جاوے اور اس کی ماں کھڑے لے کر خاموش تماشا لے کے کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ ماں اپنے بچے سے ناراض ہیں اتنے زبط حالات سے امت گزر رہی ہے اور اللہ سب کچھ دیکھنے والے سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو کیا اس سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ ناراض ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے تمہارے عامال کا یہ بدلہ ہے اللہ کے نمی میراج مر گئے تو دیکھا نیچے سے کچھ اوپر جا رہا اوپر سے نیچے آ رہا پوچھا نیچے سے اوپر جا رہا یہ کیا ہے کہ یہ آپ کی امت کے عامال ہے اور اوپر سے تو چیزیں نیچے آ رہے ہیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں جیسے عامال جاویں گے ایسے فیصلے آپ چودہ زتال پہ آج کیا عامال جا رہے ہمارے آج امت کہاں کھڑی ہے غیروں کے پہوار میں ہمارا مسلمان غیروں کے پروگرام میں ہمارا مسلمان جمعہ میں میں نے کہا کہ یہ نو دن کا جو اب نا تک شروع ہونے والا ہے اس کے کتنے فنکشن ایسے ہیں جس کا ٹوٹل ارینجمنٹ مسلمانوں کے آجتے ہیں دیکھ لو آپ چیک کر لو ابھی کسی نے ڈیمیٹ میں کہا کہ اگر مسلمان پوجہ کر لے تو اس میں کیا حرج ہے تو اس نے فورا ہمارے کالی میں دین تھے انہوں نے فورا کہا کہ آپ اگر نماز پڑھ لیں مسجد میں آکے تو کیا حرج ہے تو کہا وہ تو ہم نہیں کر سکتے تو وہ تم نہیں کر سکتے اب سوچو عمد کہا ہے حضرت محج صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا کہا حضرت نظام الدین کی گلیوں میں فساد ہو گیا مسلمانوں کے مال کو لوٹا جا رہا اور مسلمانوں کی دکانوں کو جلایا جا رہا حضرت نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کے کہا کہ بھائی بات تو تیری صحیح ہے عمد بڑے شدید حالات سے گزر وہی ہے لیکن ان حالات سے بڑا حال یہ ہے اور ان مسئیبتوں سے بڑی مسئیبت یہ ہے کہ عمد ان حال کو دیکھ کر بھی اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں آپ سوچو ایسے عامال جاوے ہیں تو فیصلے ایسے آوے ہیں اب یہ عامال بدلے کیسے مسلمان اتنا عامال میں گیرا کیسے اس کا جواب بھی حدیث میں ہے اِذَا صَلُحَد صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ کہ جب تمہارے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو بدن صحیح ہو جاتا اور جب وہ بگڑتا ہے تو بدن بگڑتا ہے عَلَا وَحِيَ الْقَلْبُ وہ کونسا تُکڑا ہے کہ وہ تمہارا دیل ہے دیلی اللہ کے نبی کے حدیث اُقَمَا قَالَ عَلَى السَّلَى السَّلَى کہ تمہارے بدن کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے وہ دیل ہے دیل یہ صحیح ہوتا ہے تو عامال صحیح ہوتے ہیں اور اس میں بگاڑ آتا ہے تو عامال میں بگاڑ آتا ہے صحابہ نے محنت کر کے اس کو بنایا تو پورے ماحول صحیح عامال صحیح زندگیہ صحیح زندگیوں میں عامان چین سکون برکتیں آج میرے دوستو اس کی محنت چھوڑ گئی یقین کی محنت ختم ہو گئی اب تو لوگوں نے یقین کر لیا کہ ہم تو چیزوں سے پلتے ہیں جبکہ تمہارے نبی نے اور تمہاری شریعت نے تمہیں یوں کہا کہ تمہارا اور تمہاری مخلوق کا اور تمہارے سب کے سب کا پاننے والا اللہ وَمَا مِن دَعْبَطِن فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِسْقُهَا زمین پر جتنے جاندار مخلوق چلتی ہے سب کا روزی کا مالک اللہ ہے حضر شیخ نے اپنی کتاب میں فضائلِ صدقات میں قصہ لکھا ایک آدمی آ کر مزید میں اعتقاد میں بیٹھ گیا امام صاحب نے جاتر اس سے ملاقات کی پوچھا کیا ہوا بھئی کہ میں اعتقاد میں ہو تو کہاں بہت اچھی بات ہے آپ اعتقاد میں ہیں لیکن اس طرح مزید میں آ کر پڑ جانا اچھی بات نہیں آپ جاؤ کچھ کماؤ کھاؤ اس نے کچھ ایک جواب لی گیا ایک مرتبہ سمجھایا دو مرتبہ سمجھایا جب امام صاحب نے تیسری مرتبہ ناہا تو اس نے کہا کہ اصل میں امام صاحب بات یہ ہے کہ یہ مسجد کا پڑو سی یہودی دکاندار ہے اس سے میری بات ہو گئی ہے روزانہ دو ٹائم دو روٹی یہ بھیج دیا گری امام صاحب نے کہا بہت اچھی بات ہے اگر اعتقاد ہے تو پھر آپ اعتقاد کرو تو اس نے کہا کہ امام صاحب کاش ایسی ناقص توہید لے کر تم اللہ اور بندوں کے درمیان نہ کھڑے ہوتے تو اچھا تھا کہ آپ کو یہودی کی دکاندار کے وعدے پر تو یقین ہے اور اللہ کے وعدے پر یقین نہیں کہ اللہ کا وعدہ وعدہ حق ہے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف فرضی نہیں کرتا کہ یقین بگڑا تو عامال بگڑے عامال بگڑے تو حالات بگڑے اب اس کے لئے کرنا کیا کہ اس کے لئے کرنا یہ ہے کہ یقین پہ محنت کرو یقین صحیح ہوگا تو عامال صحیح ہوں گے عامال صحیح ہوں گے تو حالات صحیح ہو جاگے تو اس وقت ہمیں اور آپ کو جو ایک کام کرنا ہے یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں ایک کام یہ کرو کہ امت کے یقین پہ چل پھر کر محنت کر لو امت کو اللہ سے جھوڑ لو یہ امت اللہ سے جڑ جائے گی تو یہ اپنے مسائل اللہ سے خود حل کروا دے آج میرے دستو تعلق اللہ سے ٹوٹا ہوا ہمارے مشتہ گئے رحمت اللہ علیہ اللہ کی قبر کو نور سے بھر دے ایک عجیب مثال دے کر امت کو سمجھائیں کرتے ایک عجیب امت کو مثال لیتے تھے ان حالات میں کہتے تھے ایک قریب آدمی تھا تھیلہ چلانے والا اس کا تعلق ہو گیا کسی شیڑ سے اور شیڑ نے دعوت دے دی کہ آپ میرے گھر آ جاؤ آج ساتھ میں کھانا کھا لیتے اب یہ غریب آدمی ایڈریس پوچھتے پوچھتے شیڑ صاحب کے گھر پہنچ گیا اب وہ تو بڑے شیڑ تھے بڑی حویلی تھی بڑی کوٹھی اور جب حویلی بڑی کوٹھی بڑی تو دروازے بھی بڑے اور اس دروازے پر بورٹ لگا ہوا تھا بیور آف ڈاغ کتوں سے ساو دھان اب یہ دھیان دی آدمی کمزور آجمی اس کو کیا مانمی کیا بورٹ ہے اور کیا ہے اس نے فوراں جا کے دروازہ کھولنا شروع کیا جیسے اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا جیسے اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا اندر جو کتہ تھا اس نے بھونکنا شروع کیا اب ایک نے بھونکا اس کے پیچھے دوسرے چھوٹے چارویں نکلے اور پانچوں پانچ مل کر بھونکنے لگے اب اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرو اس نے وہاں قریب میں پتھر پڑھاتا وہ اٹھایا کہ پتھر اٹھانے سے کتے بھاگ جاتے لیکن اس کو پتہ نہیں کہ کون سے کتے اس نے جیسے پتھر اٹھا کے مارنے کا ارادہ کیا تو وہ کتوں کو اور بھستا آیا اور انہوں نے اور زور سے آنکھے ہو اب یہ جیسے زور کرے وہ اور زور ایک آجمی وہاں سے گزر رہا تھا اس نے کہا بھائیسہ بھی کیا تماشا ہے کیا ہوا کبھی میری دعوت ہے میں یہاں کھانے آیا ہو یہ کتے بیچ میں آگے یہ تو میرے شناسائی کا گھر ہے میرے دوست کا گھر ہے تو اس نوجوان نے کہا کہ دیکھو اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے یہ پتھر بھیکو آپ پتھر بھیکو کہ کیا حل ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ یہاں سے کھڑے کھڑے آواز لگاؤ او سیر صاحب او سیر صاحب اب سیر صاحب نے اوپر سے دیکھا کہ اوہ یہ تو میرا دوست ہے وہ فوراں نیچے آئے اور آگر ان کتوں کو تو جیسے سیٹ نے گا تو وہ سارے کتے دوم ہلاتے ہلاتے جہاں سے نکلے دے وہیں ادھے بولو مصلح حل ہو گیا آج جتنے کتے بھوک رہے ہیں ان کو بھوکنے دو ان سے الہجنی کی کوشش مت کرو بلکہ ان کتوں کے مالک سے کہو کس سے کہو ارے سفتہ مالک کون ہم بھی پکارے اس اللہ کو اس اللہ سے تعلق جھوڑو وہ اللہ ان کتوں کا ٹھکانہ لگائے گا تم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ تو جب ارادہ کرتے ہیں نا کسی چیز کا تو کن و یا کن ساتھ میں ایک حالفہ ہے وہ تو ارادہ وجود ہے ارادہ وجود ہے جس دن ارادہ کریں گے مسلمانوں کی عزت کا قسم خدا کی سیکنڈوں میں اللہ اس امت و ذلت کی کھائیوں سے اٹھا کر عزت کے مناروں پر بٹا سکتے ہیں ان کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے یہ تو میرے تمہارا یقین کمزور ہے کہ ان کے پاس حکومت ہے ان کے پاس پوجھ ہے ان کے پاس پولیس ہے ان کے پاس طاقت ہے ان کے پاس مال ہے اب تو کچھ نہیں ہو سکتا مولانا سلمان صاحب نے بہت عجیب جملہ کہا بہت عجیب جملہ کہا کہا کہ توبوں کی نالوں پر اور بندوق کی گولیوں کے کونے پر تم کو بٹھا دیا جاوے اور ذرے برابر کے لئے بھی تمہارے دل میں اگر یہ خیال آیا کہ اللہ کے سوا کسی میں طاقت ہے تو تم ایمان والے نہیں ہو تم مشرک ہو ایسے اللہ کا ہم نے کلمہ پڑا ہے آج میرے دوستوں ضرورت ہے اس بات کی کہ اس امت پر محنت کر کے اللہ سے جوڑو دیکھو یہ ہٹی ٹوٹ جاتی گھٹنے کی بولو جوڑنے کے لئے کتنے مہینے چار چھ مہینے تو پکے اب اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا اللہ سے کنیکشن چھوٹ گیا اللہ کا یقین ہے ہی نہیں مخلوق کی مخلوق بھری ہے اندر اب اس کو نکالنے کے لئے اور اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرنے کے لئے اندہ کے گھر میں چار مہینے گزارنا ایک نئی دنیا بنا کر نئی زندگی بنا کر اور چار مہینے جب ایک یقصوی کے ساتھ لگے گی کیسے لگیں گے بولو یقصوی کے ساتھ بگیر کسی کنیکشن کے ایک مثال بھی جو ہمارا مانا حیدو صاحب رحمت اللہ لیکھ مرہون فرمایا کرتے تھے کہ ایک خوئے کے اندر چوہ گر گیا کیا گر گیا اب پانی میں بدبو آنے لگی مفتی صاحب کے پاس آئے مفتی صاحب کیا کرے اب صالح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ چوہ مر جاوے اور گر جاوے تو بیس دول پانی نکال رہے ایسے اب بیس دول پانی نکال رہا پھر آنکے کہا کہ ابھی بھی بدبو تو آتی تو کہا اہتیاتاً اور بیس نکال رہے پھر بیس نکال رہے کہا ابھی بدبو آتی ہے کہ ابھی آتی ہے کہا ابھی اور بیس نکال رہے ایسے بیس بیس کر کے دو سو ڈول نکال رہے کتنے دو سو ڈول کے بعد کہاں کے کہنا بدبو آتی ہے تو مقتدام نے پوچھا کہ بھائی صاحب تم نے چوہاں نکالا نہیں نکالا سمجھا تب دو سو نہیں دو ہزار بھی نکال تو تو بدبو تو آنی بھی تو پہلے کیا نکالو پہلے کیا نکالو بولو چوہ نکالو پہلے ہندر سے محبت نکالو دنیا کا کنیکشن نکالو پہ چلے لگاؤں یہاں تو جماعت میں جا کر بھی ایسا ہے جیسے گھر میں بیٹھا ہے ایک ساتھی میرے سار چلا ہون پہ پوچھنا گیراغی کیسی ہے میں کہا گیراغی پوچھنے کٹھائی نہیں نہیں اللہ کا واسطہ کام کی ترتیب تو یہ ہے دوستو جب تک کٹنگ نہیں ہوگی تب تک پھٹنگ نہیں آئے گی باکسو روپیہ وار کا کپڑا لے جا کر ٹیلر کو دو کہ بھائی سب اس کا اچھا سا میرا شرن بنا دو یا اس کا اچھا سا میرا کرتا بنا دو وہ پانچسو روپیہ وار کا کپڑا اسے ٹیبل کے بچھائے گا ہے نا اور کان میں سے پٹی نکال کے لگائے گا نیشان لگائے گا پھر کینچی اٹھا کے یہوں کٹے گا یہوں کٹے گا اور کٹنگا اس کو لپیڑ کے چنگی میں لپیڑ کے سائیڈ میں ڈال لے جا اب آپ کھڑے رہے کے دیکھو کہ میرے پانچسو روپیہ کے مار کے کپڑے کے ساتھ اس نے کیا ظلم کیا نہیں اس کو آپ کہو کہ ضائب یہ تم نے کیا کر دیا کٹ کٹ کے ٹکڑے کر دیے کہا کٹا نہیں ہو یہ تو کٹنگ ہوئی ہے جتنی اچھی کٹنگ ہوگی اتنی اچھی پٹنگ آگے ایسا ہی ہے اس کے لئے میں دوستو ہم سب بھی ایدے کریں ارادے کریں دیکھو اس وقت کی ضرورت میں میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے جو باتیں کہیں آپ کھڑے دیر کے لئے تنہائی میں بیٹھ کے سوچو میں بھی سوچو آپ بھی سوچو اس وقت امت جس حال سے جس مرحلے سے گزر رہی ہے اس کا کوئی رہبر نہیں ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے کوئی اس کا لیڈر نہیں ہے میں تو صاف کہتا ہوں کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے سب کو اپنے پیٹ کی پڑی سب اپنی دنیا بنانے میں لگے مجھے کسی نے بہت اچھا میزے بیجا کہ جو گریبوں کا مسیحہ بن کر اٹھتا ہے وہ تھوڑے ہی دینوں میں کروڑپتی کیوں بن جاتا ہے گریب تو بچارہ گریبی رہتا ہے مگر یہ گریبوں کا مسیحہ کروڑپتی بن جاتا ہے کس کے اوپر بھروسہ کرے کس سے مانگے اللہ کے سوا ہمارا ہے کون اس لیے میرے دوستو جماعتیں بناو اللہ کے راستے میں جاؤ اور صبح شام مسجد کی آباجی کی محنت کے ساتھ اس امت میں چلو پھرو اور ان کی داڑیوں میں ہاتھ ڈال کر ان کے کندوں پہ ہاتھ رکھ کر محبت کے ساتھ ان کو مسجدوں میں لاؤ یہ اس زمانے کا سب سے بڑا عمل میں سچ پہتا ہوں یہ بات تے ہے کہ جو بات مسجد میں سمجھ میں آئے گی وہ باہر نہیں آئے گی حضرت تو فرماتے عجیب بات ہے ممتی بنانے کا کار کھانا ہے ماچس کی ڈپی بنانے کا کار کھانا ہے سوئی جو دست کتنی روپے کی ہے روپے کی تو اس کے بنانے کا کار کھانا ہے اور وہ اپنے کار کھانے میں بنتی ہے اور اشرف المخلوقات کے بنانے کا کوئی کار کھانا نہیں کوئی بنانے کی جگہ نہیں ہو سکتا ایسا کہ کہیں نہیں بن جاوے کہ نہیں اس کے بننے کی جگہ مسجد ہے جب تک امت مسجد کے ساتھ جھوڑی ہوئی تھی اس امت پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا اور جب سے یہ امت میرے دوستوں مسجد سے کڑ گئی آج گاجر مولی کی طرح کھانی جائے اس لئے اس وقت کا سب سے بڑا تقاضی یہ ہے کہ جانا سے زیادہ اللہ کے راستے میں ہم نکلے اپنے جان کو لگاؤ اپنے مال کو لگاؤ اپنے جذبات کو لگاؤ اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ موہر فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ اپنے گھر والوں کو کہو کہ ہم کو دنیا میں کام کرنے تو جنت میں جانے کے بعد تمہارے ساتھ مزے کریں دنیا میں ہم کو چھوڑ دو بہت کام ہے دنیا اس کے لئے ماشاءاللہ دیکھو بستمبر سے یہاں سے جماعت ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ اسی جوڑ سے پوری جماعت تشکیل ہو جاتی وصلی ہو جاتی رفتے ہو جاتا ٹھکیڑے بن جاتی تو یہ جوڑ کامیاب ہو جاتا اس کے لئے میرے دوستو اللہ کا واسطہ دے کر گیتا ہوں ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں اپنی زندگیوں پر رحم کھاؤ یہ زندگیاں بہت تھی ہیں گولڈن چانس لاست چانس اگر اس حال میں اور غفلت کی حال میں میری تمہاری موت آگئی قسم خدا کی قیامت کے لئے کھون کے آسو رونے سے بھی کام نہیں مفتی صاحب بیٹھے پوچھو ربنا ابسرنا وسمعنا فرجرنا نعمل صالحہ یہ اللہ سے کہے گا اے اللہ میں نے دیکھ لیا میں نے سن لیا اے اللہ تم مجھے دنیا میں لوٹا دے اب نیک عمل کر کے آوں گا انہا موقنون مجھے یقین آگیا کہ کامیابی دین میں ہی ہے لیکن وہاں کا چھلانا وہاں کا رونا میرے دوست کو ہمارے کام اس کے لئے اس مجموع سے سب سے پہلے پہل کرو کہ انشاءاللہ میں اپنی جان اور اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں نکننے کے لئے تیار بٹاو کون تیار دسمبر کی تاجر ہے نویمبر کی معافت مولانا مجائز صاحب مولانا مجائز صاحب بابو بھائی ماشاءاللہ افضاء رمضان بھائی تین موہین بھائی چان وسیم بھائی پانچ افبر بھائی چھ مولانا عبدالکریم بھائی سان چان بھائی رشید بھائی چان بھائی نو اور بتا ارے بتاؤ کتنے مکان ہیں بارہ سو مکان ہیں بس جو اور جادہ اب بتا بارہ سو مکان ہیں ماشاءاللہ بتا کھڑو جاؤ ہماری پیدایت بمبئی کی ہم بمبئی میں رہے بیس سالوں پڑھے ہیں ہم نے ایک چیز بار بار نوٹ کی اتنی بڑی آبادی کے بعد ایک جماعت بن جاتی ہے ہمارا عاملہ اتمنان ہو جاتا ہے ماشاءاللہ دیکھو پنا جگہ چار مینے کی پنا جگہ چلے کی ارے کتنے میں سے کتنا وہ تو دیکھو وہ تو دیکھو ایک ایک عمارت پورا پورا گاؤنی پورا پورا شہر بستا ہے حضرت فرمانے سو فیصد امت کو لانا ہے سو فیصد کو ابھی تک ہم ایک طبقے میں کھیل رہے ہیں بتاؤ ارادے کرو نویمبر سے انشاءاللہ چار چار مہینے کی جماعتیں بنیں جماعتیں جماعتیں ہاں کس کے گھر سے ایک ایک آدمی چلو جرہ بتا سکتا کھڑو جا پورا اللہ قبول فرمائے اللہ آسان کبول بولو ارادہ کرو آمیر بھائی آمیر بھائی آمیر بھائی ماشاءاللہ گھر سے ایک آدمی کہ آپ خود اور بولو اور بولو بولتے رہو امت کرو ارادے کرو اللہ سے مانگو ہے نا سب ماشاءاللہ وقت لگایا ہوا عملہ دیتا قربانی والا عملہ ہے اور بمبئی والوں کی تو حقیقت میں قربانی ہے ان کا نکلنا ہی قربانی ہے میں نہیں کہہ رہا حضر مآلہ صلی اللہ علیہ کے بیانات میں ہیں کہ شہر والوں کی قربانیاں ڈبل ہیں نکلنے کے اعتبار سے کیونکہ ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی بجزبت ایک دیار کوئی بتا ایک ان کے گھر سے ماشاءاللہ اور بتا اس میں کتنے عباب ایسے ہیں جو سالہ چار مینی کی ترتیب پر خالی ہاتھ اٹھاؤ کھڑے مدو نام کھڑے ایک دو تین ماشاءاللہ اور چار اور فانچ ماشاءاللہ اور ہاتھ اٹھا دو اللہ تمہارا خرشتوں کے دری نام لیتے گا حضرت تو کہہ رہے ملک پرانوں میں کہ چار مینے نہیں اکتو سالہ نہ چھ مینے پہ ہوتے ہیں کہ چار مینے اپنی مزید کی جماعت کے ساتھ اور دو مینے ہوتے ہیں کام کرنے والوں کے نام اس خط کے آخر میں آپ پڑھنا حضرت محمد صلی اللہ نے اس زمانے میں لکھا تھا کہ جو اپنی ذات کو دین پہ جمانا چاہتا ہے وہ تو سالانہ چھلہ اور مہینے کے تین دن دے وے اور جو امت کے اندر کے باطل کو توڑنا چاہتا ہے اس کو تو سالانہ چار مہینے اور مہینے کے دست اور روزانہ کے آٹھ گھنٹے کی ترثیب پہ آنا پڑے اب بتا میں نے حکمت بیٹھ کے حساب کیا سال کے چار مہینے لگائیں گے آٹھ مہینے گھر رہیں گے ہر مہینے دست دن لگاؤ پہ پھر آٹھ مہینے میں سے بھی اسی دن تو اللہ جو راستے میں لگ اب دو سو چالیس میں سے اسی گئے لو کتنے بچے ایک سو ساٹھ اب جو باقی کے دن بچتے ہیں آپ کے بیس دن اس میں ترثیب یہ ہے کہ آٹھ گھنٹے دکان کے آٹھ گھنٹے گھر کے اور آٹھ گھنٹے مسجد کے تو اب وہ ایک سو ساٹھ دن میں سے ہر دن کے آٹھ گھنٹے دکان پہ لگے تو وہ آٹھ گھنٹے کو ایک سو ساٹھ گھنٹے سے جوڑو اور پھر اس کے دن بناو تو میں نے بنایا تو پورے سال میں 53 دن بنتے ہیں کہ پورے سال میں 365 دن میں 53 دن کا پریشر بڑھا دیتے آدھے کا پائپ ہے اور گیگ کے پانی آرہا آدھے کا پائپ لگائیں تو پانی تیزی سے آئے گا اب وہ تیزی سے روزی آتی ہے تو لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ یہ تبلنگ والوں کو آتا کھاں سے آتا کھاں سے کھیں سے نہیں آتا اللہ کے خزانے سے آتا ہے بلکہ ایک بار مشتق بھئی کہہ رہے تھے قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں تم اللہ کے راستے میں نکل کر جائز خرچے بڑھاؤ اللہ تمہیں اپنے خزانے سے جائز روزی پڑھائی یہ ہے اللہ کے خزانے سے لینے کا راستہ اس کے ہمارے بڑے تو کہیں کہ چھوٹی چھوٹی جوڑیاں بنا کر جوڑیوں کے ذمہ لگاؤ پچاس پچاس مکان اور ان مکان سے چار چار مہینی کی جماعت بنا تو بناو گے انشاءاللہ سال آنہ چار مہینی ہر مہینے دس دن اور روزانہ کے آنڈ گھنٹے روزانہ ناکپور کے ذمہ دار ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ ہم روزانہ آنڈ گھنٹے آسامی سے لگا سکتے وہ کہہ رہے دیکھ دکاندہ راجمی فجر کی نماز سے ایک گھنٹہ پہلے مسجد میں آؤ اس میں اپنی تحجد تلاوت ذکر اور تسبیح دعا سوری تحجد دعا ذکر اور تلاوت یہ پندرہ پندرہ منٹ لگا کر اپنی ذات پہ محنت کرنا ایک گھنٹہ اور فجر کی نماز کے بعد اپنی پوری مسجد جماعت کو لے کر دھائی گھنٹے مسجد کی آبادی کی محنت ہر مسجد میں زندہ کر ساڑھے تین گھنٹے ہو گئے اور چھ بجے کی گھنٹے آپ کاروبار کے لیے دی آنڈ گھنٹے آپ کی دکان کے لیے آنڈ گھنٹے آپ کی نوکری کے لیے شام کو پانچ بجے وہاں سے چھٹو اور سی دے اپنی مسجد میں پہنچو اور شام کی ترتیق بنالو چار گھنٹے ہفتے میں ایک مردبہ آپ کو پہلا دن دوسرا دش کرنا پڑے گا ایک دن ہفتے بار اشتما میں جانا پڑے گا چار دن تو اس میں نکل گئے باقی تین دن ہلکے کے تقاضے کو شام کو چلک پیرت کرو پانچ بجے سے لے کے رات کو نو بجے تک نو بجے گھر پہنچ کے آدھا گھنٹا تعلیم کرلو ساڑھے نو بجے تھانا کھا کر بجے بچوں کے ساتھ آرام کرلو اور پجر کی نماز سے ایک گھنٹا پہلے آجاؤ اب شمار کرو صبح میں ایک گھنٹا پجر کے بعد دھائی گھنٹا ساڑھے تین گھنٹا شام کو چار گھنٹے ساڑھے سات گھنٹے اور گھر کی تعلیم کا آدھا گھنٹا آنڈ گھنٹا روزانہ لگ گیا کہا پر دعوت کے تکہ پر اور آنڈ گھنٹے لگا دکان پر کاروبار پر نو پر کتنے ہوئے اور بچے کتنے کھا لگے وہ کھا لگے وہ گھر پر گھر والے بھی آنڈ گھنٹے تم یہاں دے رہے ہو دکان والے بھی آنڈ گھنٹے یہاں دے رہے ہو مسجد والے بھی آنڈ گھنٹے یہاں دے اسی لئے کہتے وقت تو سب کے پاس ہے مگر ایک کے پاس بھی تائم ڈیول لگے دیکھ پاس کیا نہیں تائم ڈیول ایک کا بھی نہیں اب حساب کر 12 گھنٹے دکان پہ بیٹھتا 5 گھنٹے 6 گھنٹے سوتا 12 6 18 2 3 گھنٹے 9 دونے کھانے پینے 18 19 20 21 تو کم سے کم 2 گھنٹے کا لوچہ نکلے گا کھا سچ آج ایسا ماؤ ٹرین میں چلے جاؤ آپ ویراز سے لے کر چرز گیٹ تک پوری ٹرین میں آپ چکتر لگاؤ دیکھو مشکل سے کوئی بات کرتا ہوا ملے گا باقی سب کے کان میں لگے ہوئے اور سب اپنے موبائل پہ گھوم ہیں ارے ہوتا کی یہ یہ ٹائم ہے ٹائم دیول نہیں تو کروگے انشاءاللہ اب بتاؤ روزانہ اپنی مسجدوں کو کون کون وقت دے گا دیں گے سب ہاں کتنی جوڑیا بج سات جماعت ہر جماعت کا وقت الگ الگ ساتھ میں ہے تو پھر چوبیس گھنٹے کے آبادی کیسے ہوگی کیا شکل اس کی فکر یہ کرو پانچ جماعت سنو کتنی جماعت ہمیں نظم دی کی بات کہا اپنی مسجدوں میں پانچ جماعت مضبوط کرلو دس دس آدمی پوری چوبیس گھنٹے تمہاری مسجد آباد ہو جائے ایک جماعت فجر کی نماز کے بعد سے دھائی گھنٹے تین گھنٹے مسجد میں نو بجے یہ نکلیں تو ہمارا جو ریٹائر تبتہ ہے یہ نو ساڑھے نو بجے مسجد میں آجا وہ زہر تک یہ وقت ہے اور زہر کی نماز کے بعد ہمارا وہ تبتہ جو سبزی کا صبح کا دل کا دھندہ ہے رکشے والے ہیں پجر سے زہر تک یہ رکشہ چلا تیسری چوتھی جماعت پہلی جماعت فجر کے بعد دوسری جماعت دس سے زہر تیسری جماعت زہر سے اثر چوتھی جماعت اثر سے عشاء پانچ جماعت عشاء کے بعد سے تین گھنٹے رات کو گیارہ بجے تک اب یہ پانچ جوڑی ہے رات کو گیارہ بجے پہلی جوڑی ایک گھنٹے کے لئے مسجد میں آوے بارہ بجے دوسری ایک بجے تیسری دو بجے چوتھی اور تین بجے پانچ بجے اس کا چار بجے وقت پورا ہو جائے پھر اپنے ساتھی تحجر پڑھنے کے لئے چار بجے مسجد میں آجاوے بولو چوبیس گھنٹے مسجد آباد ہو گئی چوبیس گھنٹے کی آبادی ایک آدمی ہے عبادت کرو دو آدمی ہے سیکھنا سکھانا کرو تیسرا آجاوے تو ایک کو یہاں تعلیم کرنے بٹھاؤ اور دو کو ملاقات میں نکال رات کو بارہ بجرہ ایک بجرہ تین آدمی آگئے ملاقات میں جاؤ یہ ممبیل رات کو دو بجے بھی لوگ ملے ابھی ہماری تھانا جی ایک جمعہ نے تار گزار سنائیں رات کو دو بجے مسجد کی آبادی کی محنت کر رہے تھے ملاقات کرنے نکلے ایک آدمی کی ملاقات کری پوچھا کہاں جا رہا ہے تو ایسے ایسے لوگ پڑھے یہی ممبیل میں میں وقت لگا رہا تھا تو ہماری حبیبیہ مزید مجگاہ میں اس کے ساتھی کارگکار سنا رہے تھے کہ رات کو ہم ملاقات میں نکلے رات کو دو بجے ایک مسلمان کی ملاقات کی سلام علیکم علیکم سلام اس نے پوچھا کیا کر رہے ہو سمجھ پڑتی رات کو دو بجتہ تم گھش کر دے وہ پورا شراب کے نشے میں تو کہ رات کو گھش کر تیرے جیسے کو ڈھونڈنے نکلے کہ ہاں تیرے کو ڈھونڈنے نکلے تو ہمارے دکھ چل اسی نشے کی علیکم اس کو مسجد میں لائے اور ماشاءاللہ جیسے حضرت بتا رہے کہ لنگی بھی ہے اور توپی بھی ہے اور کرتا بھی ہے اور بالٹی لے کر آدمی کھڑا ہے اس کو گسل خانے میں لے جا کر اس کے سر پہ پانی ڈالا سارا نشہ اترا اس کے کپڑے اتار کی کرتا پین آیا لنگی پین آیا اور مسجد میں لاکر ہلکے میں حضرت کے اوپر جو بات اللہ بول رہے قسم خدا کی ضرورت کی اعتبار سے کھل ہوئی اور ماں عیسی صاحب عبداللہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ ماں عیسی صاحب عبداللہ کے بیانات پر بھی لوگ اعتراض کرتے یہ آج کل کی بات دھوڑی گی اس زمانے عبداللہ کی بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ایسے کی آج بھی لیکن جو قریب میں ہے جو سمجھ رہا ہے وہ سمجھے کہ حضرت کی اس وقت فکر ہے کیا حال اور کام کی صرف رفتار سے جا رہا ہے میں ابھی ہمارے اویس بھائی تو سنایا ابھی میں ہمارے کھانا سے لے بشودے سے آرہا کھانا سے پورے مہار آشتر کے اندر اٹھالیس دن کی جماعت بنی ان حالات کو سامنے رکھ کر حافظ نے کہا کہ پورے مہار آشتر کا کوئی گاؤں کوئی دیہاد کوئی بستی چھوڑتی نہیں ہے جس مسجد کو 24 گھنٹے کی آبادی سوچا گیا کیا کیا جائے کہ 48 دن کی جماعت بنے 12 12 مسجد کے ہلکے بنے ہر مسجد سے ایک ایک ساتھی لو 12 آدمی کی جماعت ان 12 مسجد میں چار چار دن لگا 24 گھنٹے مسجد آباد کرے ہر مسجد سے چلے چار مینی کی جماعت نکالے آج صبح کی کرنکار گزاری پورے مہاراشتر صوبے کے اندر تقریبا 9000 ساڑھے آن کے 9000 آدمی 48 دن کے لئے تیار جن کو ساڑھے سات سو جماعت میں باٹا گیا اور ایک جماعت بارہ مسجد وں چلے کی اور ایک جماعت چار مینی کی بن جائے تو یہ ساڑھے سات سو جماعت اپنے سفر کے بعد جب گھر پہنچے گی تو 10,000 جماعت چار مینی کی اور 20,000 جماعت چلے کی اللہ کے راستے میں پھر رہے ہوگی اور پورے ہندوستان کے ہر صوبے کا انہوں نے سروے کیا ہر صوبے والے کو کہا آپ کے زلے بولو پورے ہندوستان کے اندر 14,000 ہلکے دکھ لے تو آج پونہ کے اندر رات کو بھلایا ہے کل اور پر سو دو دن لگیں گے 14,000 روڈ باتنے کو حافی صاحب کا کہنا ہے اگلے چار مینے کے اندر مہاراشتر کی جمعات ہندوستان کے ہر صوبے کے ہر زلے کے ہر ہلکے میں ہوگی کام تو یہاں چلا گیا ہم لوگ ابھی تک گلی میں کھیل ہوئے اور ایک تین دن کی جمعات بننے چلے خوص ہو جا رہے ارے جا کر دیکھو ملکوں میں کیا حال ہے انڈونیشیا بھرا پڑا ہے ابھی بنگلہ دیش آیا پندرہ ہزار آدمی رکھنے کی جگانی تکیہ والی مسجد میں رکھنا پڑا بنگلہ دیش آج تک کسی ملک کا اتنا بڑا مجمع نہیں آیا جتنا بڑا مجمع بنگلہ دیش لے کے پہنچا کل مغرب سے انڈونیشیا کا جور شروع ہوا انڈونیشیا کے تین چار ہزار آدمی آگئے پوری دنیا الحمدللہ نظام الدین کے تابع ہو کر کام کر رہی ایک امیر کی امارت میں پوری دنیا میں کام ہو رہا اس میں کوئی شکل نہیں اس لئے میں ضرورت اس بات کی کہ میرا جان میرا مال میرا وقت اللہ کے دین پر لگ تو تو سب مہیت کرتے ہیں انشاءاللہ یہ مسجد کو چوبیس گھنٹے کے لئے آباد کروگے ارے جوڑ سے بولو تو سہی کروگے انشاءاللہ کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ ہماری مسجد میں کوئی یمار نہ ہو اور کوئی تک دعا تو مغرب بار نہیں تھوڑی کرانے جو اللہ صلی علی دنیا حسنہ وخی آخرت حسنہ وقی نعزاب النار وقی نعزاب القبر وقی نعزاب الحشر وقی نعزاب دیل وحشرنا يوم القیامة مع المتقین مع الإيمان ودفل دل مع الأبرار يا عزیز يا غطاب يا رب العالمين اللہ مار بنا حكم آخر مار مار فکر